اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیشنٹ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ تعالی نے سارا کچھ دیا ہوا ہے ان کو دیا ہوا تھا ہے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں چیزوں کو چھپاؤں کیونکہ جب بھی میری نعمتے لوگوں پر ہو جاتی ہیں تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے اور ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ڈار رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ہوتا نہیں ہے ان کو احساسے برتری یا احساسے کمتری کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ بہت سیادہ کرتے ہیں کہ دوسرے کو کھانا کھانے جا رہے ہیں بچوں کی برڈیں ہو رہی ہیں یا کوئی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کچھ لوگ تو دیفنیٹی شیئر کرتے ہیں کہ اپنے فرینڈز کو دکھانے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیکن میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ آج ہم وہ آنگے آج ہم نے یہ کیا ہماری لائف یہ ہے سورہ لائف کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک سٹیم ہے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے اس میں سورہ یوسف میں بات آتی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا جب وہ جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایجپٹ میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ تم لوگ جب جانا تو اللہ اللہ دروازوں سے جانا کیونکہ ماشاءاللہ دے والاکٹین تو ان کو تھا کہ اللہ اللہ جاؤ گے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں تفاصیل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ لوگ کٹھے نہیں جانا کیونکہ کٹھے سے نظر لگ جاتی ہے بہت سارے کٹھے ہوتے ہیں نظر لگ جاتی ہے سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے ایگز ایک ہی باسکٹ پر رکھ لیتے ہیں سارے انڈیا آپ نے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دی جب وہ ٹوٹے گی تو ہر چیز ٹوٹ جائے گی تو اس طرح سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو سیپریٹ کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیرانوئے ہو جائیں کہ آپ کو پریشانی لگ جائے کہ بتانا نہیں بتانا نہیں بتانا نہیں کچھ لوگ آپ کو سفوکیٹ کر دیتے ہیں یہ کہہ کہ کسی کو بتانا نہیں ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نعمتیں آپ کی ظاہر ہو جاتی ہیں تو سنبھالنے والی اللہ کی ذات ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ بات کہی تھی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا اللہ کی ذات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکن کیر کریں آپ جو بھی پڑھتے ہیں سورٹے پڑھتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں ایون کے بزنس میں جب یہ بزنس میں بات آتی ہے تو یہی آیت میں سوچ رہی تھی جب میں بزنس کے سٹیپس پڑھ رہی تھی ایک دفعہ کہ کس طرح سے اللہ کی ذات نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ بزنس بھی کرو کوئی بھی اچھا کام کرو کوئی بھی چیز کرنے جاؤ تو کیسے آپ اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ اس کو ڈیسٹیبیوٹ کر دو ڈیفرنٹ ڈورز کے ساتھ انکم جو ہے چار بزنس ہے پانچ بزنس ہے آپ تھوڑے تھوڑے ہر ایک میں لگائیں گے ایک میں آپ کو نقصان ہو جائے گا تو دوسرے میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک بات تمجھے یہاں سے یہ سمجھاتی ہے کہ سائکلوجیکل انسان یہاں میں سے کیا دیکھ سکتا ہے دوسری بات انہوں نے کہا ہی تھی کہ آپ پھر بھی میں آپ کو اللہ کے والے کرتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ہم مرضی کر لیں جو اینڈ والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی نے صحیح کرنا اور اسی نے آپ کو نعمتی عطا کرنی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اگر ڈر ہے کہ آپ کو نظر لگ جائے گی کوشش کریں تاکہ لوگ بچارے فیل نہ کریں اس بات کو جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو دکھ ہوتا ہے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کوشی کا بچہ گھوم ہو گیا تو جب وہ بچہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اپنے بیٹے کو زور سے حق نہ کرنا بہت سارے ہو سکتا ہے وہاں یہ یتیم بچے ہیں اور طرح کے لوگوں جن کے پاس یہ محبت نہ ہو تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی محبتوں کو اپنی چیزوں کو بہت زیادہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہم باعث بنیں جیلیسی کرنے کا حسد کرنے کا لیکن انداہ درہنڈ اگر آپ کی کچھ نعمتیں ہیں جو واضح ہو جاتی ہیں آپ کچھ اچھا کپڑا پہنتے ہیں اللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ ہیومیلیٹی لے کے آئیں آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں آپ کے اندر وہ چیزوں جو آپ کو دنیا سے الادہ کرتے ہیں آپ کے اندر اتنا پیسہ ہے نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ کے اندر وہ غرور نہیں ہے وہ تکبر نہیں ہے اگر وہ غرور اور تکبر نہیں ہو تو چیزیں یوز کرنے میں ہونے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت امپارٹن بات ہے اور جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کریاں تو اس میں اپنی کوششیں پوری کریں اپنی ساری کوششیں کر کے پھر آپ اللہ کی ذات پر چھوڑے میں نے دیکھا دو طرح کی لوگ ہیں ایک کمپلیٹ کہتے ہیں اللہ کرتے گا جو اللہ نے کرنا ہے ایک ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنی کوششوں میں لگ رہتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں تو ہمارا دین کیسے کھاتا ہے بیلنس کھاتا ہے متوازن شخصیت بناتا ہے آپ کو تو متوازن شخصیت کیسے بنے گی نہ تو فیس بک پہ جا کے ہر کھانے کی تصویر لگائیں ہر چیز کی تصویر لگائیں ہر اپنی بس نو باتیں جو آپ فیس بک پہ شیئر کریں اس کو پرائیویسی میں رہنے دیں کچھ چیزوں کو اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ بلکل آپ پیرا نہ ہو جائیں کہ کچھ بھی آپ کو ہر وقت ڈٹھ لگتا رہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو نظر لگ جائے گی اگر یہ ہے میں نے کیا نظر لگ جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنی زندگی کے ہومیسٹویسز کو آپ کے متوازن جو زندگی ہے اس کو آپ خراب کر دیتے ہیں نرزر لگ جانا ہمارے دین میں برحق ہے ہوتا بھی ہے ہو بھی جاتا ہے لیکن جب آپ پریونٹیو میئرز کرتے ہیں جب آپ کچھ چیزوں کا خیار رکھتے ہیں دعا پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے اندر گرور نہ ہو آپ جھک کے برہیں جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اتنا آپ جھکتے جائیں کیونکہ درخت پر جتنا پھل ہوتا ہے اتنا وہ جھکا ہوتا ہے تو آپ جھکتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت کرے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو نظر لگ جائے گی تو آپ نے نہ تو وہ پیران آیا ہونے کہ آپ کو ڈر لگے آپ کے اندردزائی ہو جائے کہ ہمیں نظر لگ جائے گی اور نہ یہ کرنا کہ آپ نے بہت شو آف کرنا ہے آپ کو اپنی ذات کو ایک بیلس ملے کے چلنا ہے hope it helps you آپ کے ساتھ پھر ملیں گے لَقَرِ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثَي مُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ